احمدی دوستو مختصر سی بات ہوگی کہ جماعت احمدیہ عام مسلمانوں کو جو کہ مرزا غلابی مصرح قادیانی کو نہیں مانتے جماعت احمدیہ کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور ان کو کیا سمجھتے ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو دیکھ لیجئے آئینہ صداقت اس کا نام ہے یہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب ہے اس میں آپ آئینہ صداقت کے صفحہ نمبر تیس پر فرماتے ہیں میں یہ عقائد کے زمن میں وہ بات کر رہے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح مہود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح مہود کا نام عبید نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انیس سو چودہ یا اس سے اول ذکر اور آخر ذکر کہ انیس سو چودہ یا اس سے تین چار سال پہلے میں نے یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کوئی نئے نہیں کیے یا انیس سو چودہ کے بعد جیسا کہ لاہوری گروپ ان کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کو کہتے ہیں میرے شروع سے ہی یہ عقائد تھے کہ میں جو شخص مرزا غلامین و شب قادیانی کو نہیں مانتا اس کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں آگے چل کے صفحہ نمبر بتیس کے اوپر اس کو وہ تفصیل اس کی دے دیتے ہیں کہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اس کی کیوں نہیں مانتے وہ کیوں مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک ایسی وہی ایک ایسی وہی جس کا ماننا تمام بنین و انسان پر فرض کیا گیا ہے حضرت مسیح موت پر ہوئی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی جس کا ماننا تمام بنین و انسان پر لازم کرا دیا گیا ہے فرض کرا دیا واجب ہے ان پر اگر اس کو نہ مانا جائے تو انسان کافر اور اسلام کے دائرے میں نہیں آتا وہی وہی مرسا غلامہ مرسا قادیانی پر ہوئی ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ میرے نزدیک ایسی وہی کا ماننا ایسی وہی جس کا ماننا تمام بنین و انسان پر فرض کیا گیا ہے حضرت مسیح موت پر ہوئی ہے اس لئے میرے نزدیک بمجب تعلیم قرآن قرآن کریم کے ان کے نام ماننے والے کافر ہیں خواہ وہ باقی سب صداکتوں کو مانتے ہوں مقصد یہ کہ وہ چاہے رسول اللہ کو مانتے ہوں چاہے دیگر انبیاء کو مانتے ہوں کچھ بھی ہو لیکن اگر کوئی شخص مجزا قلامہ میں سب قادیانی کو نہیں مانتا تو ان کے نسدیک وہ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان پر وہی نازل ہوئی جس کا ماننا فرض ہے احمدی دوستو میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مربیان سے اپنے عمراء سے جس سے بھی آپ مناسب سمجھیں جماعت کے جو بھی جید علماء ہیں یا خلیفہ صاحب کا میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ وہ بجارے بہرحال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کا جواب دے سکے لیکن جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں بہرحال وہ ماشاءاللہ کافی علم رکھتے ہیں آپ ان سے صرف یہ جواب لے دیجئے کہ جو وہی بقول خلیفہ ثانی کے مرزا غلامین سب قادیانی پر نازل ہوئی اس وحی کے الفاظ کیا ہے اور وہ وہی لانے والا قوم ہے کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ وہی جو بنین و انسان پر فرض کر دی گئی ماننا جس کا ماننا بنین و انسان پر فرض کر دیا گیا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی قرآن کریم کی شکل میں وہ موجود ہے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں مذکور ہے تو وہی وحی چونکہ خلیفہ ثانی فرما رہے ہیں کہ مرزا غلامین سب قادیانی پر بھی ہوئی تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ میرے علم کے لیے میری انفرمیشن کے لیے تاکہ مجھے یہ پتا چل سکے کہ وہ کون سی وحی تھی اس کے الفاظ کیا ہیں اور وہ کون لے کے آیا اور کب لے کے آیا آپ کی بہت ماضیش ہوگی کہ اگر آپ خود بھی اس چیز پر غور کیجئے پوچھئے اور آپ میری بھی مدد کیجئے کیونکہ میں مرزا صاحب کی تمام کتابیں پڑھنے کے باوجود کوئی ایسے الفاظ نہیں دھون پایا کہ جس میں مرزا صاحب نے کہا ہو کہ یہ وحی میری طرف خدا سے کی گئی جس کا ماننا نو انسانی پر لازم ہے اور اس کے الفاظ دیئے گئے ہوں تو آپ وہ وحی کے الفاظ اور وہ وحی کب نازل ہوئی تھی اور وحی لانے والا قوم تھا آپ کی بہت ماضیش ہوگی اگر آپ اس چیز پر غور کیجئے آپ کا موش شکریہ بھی موسیقا موسیقا